بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفجر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس سورے کا آغاز یعنی اس سورہ جو سٹارٹ ہو رہا نا وہ والفجر کے لفظ سے سٹارٹ ہو رہا جس کے معنی فجر کی نماز کے ہیں یا پھر فجر کے وقت کے ہیں اس لئے اس سورے کا نام ہی سورے فجر بول کے رکھ دیا گیا ہے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور اسی طرح ذلحجہ کے پہلے دس دن کی خسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے خسم کھانے کی وجہ کیا بولے تو اس کے ایمپورٹنٹس کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خسمیں کھائی اس کے بعد بعض ظالم اور جابر خوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو پکڑ آئی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا وہ تذکرہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جو مکہ والے ہیں وہ ان کو اخل آئے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ ان کی طاقت ہے تو انہوں کچھ بھی کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے یہ ان کو سمجھ میں آئے نکاس سے اللہ نے ایسا کیا اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوشحالی اور تنگ دستی سے آزماتے ہیں انسان کی حالت بہتر ہوتی ہے تو انسان ہترانے لگتا ہے یعنی اکڑتا ہے تنگی ہوئی تو شکایت کرنے لگتے ہیں اس سورے میں بعض اخلاقی کوتاہیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے یعنی جو اخلاقی کمیاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے جیسے مسکینوں سے جی چورانا اور مال سے حد درجہ محبت کرنا وغیرہ آخر میں قیامت اور قیامت کے دن اچھے برے لوگ جس صورتحال سے دوچار ہوں گے اس پر روشنی ڈالی دی چلیے دیکھیں سورے کا ترجمہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر دیکھ لیجئے فجر یعنی فجر کے وقت کی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فجر کے نماز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مراد لی ہے فجر کا وقت بولے تو بھی فجر کی نماز بولے تو بھی فجر کی نماز بولے تو بھی فجر کی نماز کی اہمیت اس کا امپارٹنس بتانے کے واسے اللہ تعالیٰ اس کی خسند ہے اور دس راتوں کی دس رات ہم بولے تو کوشی رات ہم میں آلڑی پہلے کلاس میں بتا چکا دس رات ہم بولے تو زلحجہ کی ابتدائی یعنی زلحجہ کی پہلے کی دس رات ہاں دیکھ سکتے آپ تفسیر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے زلحجہ کی ابتدائی دس دن مراد ہے اس سے آکھو یہ اور دس راتیں بلکر جو اللہ تعالیٰ بولے یہ اس سے مراد آکھو زلحجہ کی سٹارٹنگ کے دس دن دنوں کے بجائے راتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ چاند کے چاند کے کالینڈر میں تاریخ کی ابتدائی غروب آفتاب سے ہوتی ہے مغرب کے وقت سے جو ہے اسلامی کالینڈر کے حساب سے دن شروع ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَلَا يَعْلِنْ عَشْرِ فَرْمَایا ہے تو زلحجہ بلطہ حج کا مہینہ اور اسی طرح بکریت کا جو مہینہ ہے وہ مہینے کے آخری دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے دس دنوں یعنی دس راتوں کی خسم کھائی ہے دس راتوں یعنی دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے خسم کھائی ہے وَشَفْعِ وَلْوَتْرُ اچھا جوڑے کی اور تاک کی جوڑے بولے تو جوڑے ایک دو یعنی دو دو کے جو جوڑے رہتے ہیں وہ جوڑوں کی اللہ نے خسم کھائی ہے وَلْوَتْرُ بولے تو تاک کو بولے تاک بولے تو ایک تین پانچ یعنی جس کا جوڑہ نہیں بن سکتا اس کو اس کو جو ہے تاک بولتے سمجھ میں آگیا جوڑے بولے تو دو چار آٹ دس یہ اور تاک بولے تو ایک تین پانچ سات اس کو بولتے اچھا جوڑے اور تاک اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا اللہ تعالی مراد لے رہے ہیں تو یہاں پر کچھ رائے ہیں مفسرین کی اس کو میں یہاں شارٹ شارٹ میں آپ لوگ کو بتا کے آگے بڑھتا ہوں اچھا پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد والشفع والوتر تاک سے مراد اللہ تعالی ہے جوڑے سے مراد اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس لئے کہ اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی جوڑا نہیں اس لئے اس سے مراد تاک سے مراد اللہ ہے اور جوڑے سے مراد اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس لئے کہ اللہ کی جتیوی مخلوق ہے وہ اکثر جوڑے جوڑا چاہتا ہے اس لئے یہ یہ بعض مفسرین یہ بولتے ہیں بعض مفسرین بولتے کہ اس سے جوڑے سے مراد وہ نمازیں ہیں جو دو رکعت چار رکعت والی ہیں اور تاکھ سے مراد وہ نمازیں ہیں جو تین رکعت والی ہیں بعض لوگ بولے کہ یہ نمازوں اس سے مراد نمازیں ہیں اور بعض مفسرین بولتے کہ تاکھ سے مراد نوز الحجہ کا دن ہے اور جوڑے سے مراد یوم النہر یعنی عید کا دن مقرید کا دن ہے یوم النہر بولتے ہیں مقرید کا دن ہے بولتے ہیں بعض مفسرین بولتے ہیں تو یہ تین رائی ہیں اس میں زیادہ خریب رائی جو ہے وہ یہی ہے کہ کہاں گیا وہ جوڑے سے مراد عید کا دن مقرید کا دن یوم النہر جسے بولتے ہیں اور تاکھ سے مراد نو زلحجہ کا دن یعنی عرفے کا دن یہ رائی کیوں زیادہ خریب ہے بولے تو اس سے پہلے جس کا تذکرہ ہوا وہ آ کر زلحجہ کے شروع کے دس راتوں کا دس دنوں کا تذکرہ ہوا تو اس سے جڑ کر ہی یہ آیت ہے اس لیے یہ جو رائی ہے وہ اس کے زیادہ سمجھ میں زیادہ آتی ہے کہ اس سے مراد نو زلحجہ یعنی عرفہ اور یوم النہر دس زلحجہ دس زلحجہ یعنی عید کا دن ہے بولکر یہ تاکھ اور جفت آگے دیکھیں سمجھ میں آگیا ہی اس دن میں تفصیل سے سمجھایا تھا دو دن پہلے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آخر میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے اور ایک بار سمجھا تھے واللیل اذا یسر رات کے جب جانے لگے رات کے جب جانے لگے رات کی بی اللہ تعالیٰ خسم کھا رہے چار چیزوں کی خسم اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد فرمارے حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ الْلِوِ حِجْرِ کے عقل مندوں کے لیے ان میں سے کوئی خسم کافی ہے کہ وہ یقین کر لیں کہ قیامت ضرور آئے گی اللہ ان چیزوں کی خسم کھانے کے بعد یہ چار چیزوں کی خسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ خیامت آئے گی بولکر یعنی خیامت آئے گی یہ بات سمجھنے کے لیے یہ چار چیزوں کی خسم کافی نہیں کیا بولکر پوچھیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس میں خیامت آتی بولکر کیا نشانی ہے کیسا سمجھنا خیامت آتی بولکر اس میں کامی خیامت کا تذکرہ نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے جتی چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا فجر کا تذکرہ ہوا راتوں کا تذکرہ ہوا جفت یعنی کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نوزلہجا دزلہجا کا تذکرہ ہوا رات کا تذکرہ ہوا یہ سب چیزوں کا جو تذکرہ ہوا نا یہ سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے لیکن یہ سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں بزر کا وقت بھی آیا چلے گیا اور جو زلح جا کے دس راتیں آئیں گی وہ بھی چلے جائیں گی تو جو بھی چیزیں ہیں وہ آنے کے بعد چلے جارے ہیں یعنی اس کا ایک اتنی امپورٹنٹس ہونے کے باوجود وہ ختم ہو جارے ہیں تو بالکل اور اسی طرح ہماری جو زندگی شروع ہوگی چاہے ہم کچھ بھی ہو ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو لیکن وہ ختم ہو جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی اللہ نے یہ سب چیزوں کو بھی اللہ نے ہی بنایا جب یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ نے جس دنیا کو بنایا اس کا بھی خاتمہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں آگے دیکھو آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قومعات کے ساتھ کیا سلوک کیا یعنی ارم کے رہنے والے جو بڑے بڑے ستونوں کی عمارتوں کے مالک تھے بڑے بڑے ستونوں کے مالک تھے بولے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے ستونوں پر اونچ اونچی عمارتیں بناتے تھے جیسا کہ آج کل تعمیر کی جاتی ہے ان کے جو بڑے یعنی یہ جو ارم کیا اصل کس کا نام تھا بولے تو یہ جو قومعات کا جو بڑا دادا تھا نا اس کا نام ارم تھا بعد میں جاتے تھے جو سام بن نوح نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا پھر جہاں یہ خاندان آباد تھا اس جگہ کا نام ہی ارم پڑ گیا اس طرح معنی یوں ہوگا کہ ارم میں بسنے والے قومعات کے لوگ اونچ اونچی عمارتوں میں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے کیا معاملہ کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارم سے مراد ان کا خبیلہ ہو تو اب معنی ہوگا کہ قومعات یعنی قومعات جو بڑے بڑے ستونوں پر عمارتیں بنایا کرتے تھے ان کے حال سے تم واقف ہو قومعات بڑے طاقتور تھے جو بڑے بڑے ستونوں میں عمارتیں بناتے تھے ان کا کیا حال ہوا اللہ پوچھ رہے دنیا میں اس جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی یعنی اس قوم کے لوگ بڑی طاقتور قوی الجسہ قوی الجسہ والے تو کیا بولتے ہیں فٹ باڑی والے اونچے ڈیل ڈول کے ہوتے تھے قرآن مجید نے ان کے تعمیرات کا جو نقشہ کھینچا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں علم و ہنر کے اعتبار سے بھی یہ ایک ترقی آفتخوم تھی جائے سے بات ہے پہاڑوں پر بلڈنگا بنانا بولتوں کتہ نالیڈ جھنگنا کتہ ہونے کے باوجود وہ لوگ کیا ہے اللہ کی پکڑ میں آگئے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ دِلَّوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَ الْفَسَادِ اچھا یہاں تک قومیات کا تذکرہ ہوگا اور آپ کے پروردگار نے سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو وادی میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے تاکہ اس سے بلڈنگیں تعمیر کریں قومی سمود بھی بڑی طاقتور خون تھی اور میخو والے فیرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہو میخو والے فیرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہو چار دیکھیں کیا ہے پہلے زمانے میں جو فوج حملہ آور ہوتی تھی تو بڑی تعداد میں خیمے کے ساتھ بڑی تعداد میں خیمے ساتھ لے کر چلتی تھی جہاں کہیں فوج پڑاؤ ڈالتی تھی وہیں خیمے نصب کیے جاتے ہیں فیرعون کی فوج بہت بڑی تھی اس لیے ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں ان کی خیمے رہے ہوں گے اور ان کو نصب کرنے کے لئے میخو کی بھی بڑی تعداد ہوگی اس لیے فیرعون کو میخو والا کہا گیا حیرت عبداللہ بن عباس سے اس کی یہی تفسیر منخول ہے میخو والا فیرعون بول کے یہاں پہ آیا نا میخو والا فیرعون بولے تو کیا بولے تو وہی ابھی ہم لوگ جو نیچے پڑھ کے آئے کہ ان کے پاس یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے پڑاؤ یعنی ٹینٹ دالتے تھے خیمے بولے تو ٹینٹ دالتے تھے ٹینٹ دالنے کے وقت سے میخا کی ضرورت پڑتی تھی تو بہت زیادہ میخا لے کر چلتے تھے اس لئے یہاں پر میخو والا فیرعونوں سے کہا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو شہروں میں بڑی سرکشی کر رہے تھے اللہ دین تغو فی البلاد یہ وہ لوگ تھے جو شہروں میں بڑی سرکشی کر رہے تھے فاکثرو فیہا الفساد اور بڑا فساد مچا رکھا تھا تو آپ کے پروردگار نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تو آپ کے پروردگار نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا یقیناً آپ کے پروردگار بھی تاک میں لگے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی ہمیشہ دیکھ رہا ہے تو جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو عزت اور نعمت سے نوازتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی اور جب دوسرے طریقہ پر اس کا امتحان لیتا ہے چنانچہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کر دیا یہ ہے نا کہ بہت جلدی انسان ناشکرہ بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے راحت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیفوں سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو پا کر غرور کرنے لگتا ہے اور جب اسے مشقتوں سے گزارا جاتا ہے تو بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے اللہ تعالی سے شکایت کرنے لگتا ہے یعنی آخرت کی فکر نانعمتوں کو پا کر ہوتی ہے نانعمتوں سے محروم ہو کر ہوتی ہے یہ بڑی حملوں سے غفلت ہو جاتا ہے اگر اللہ مال دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر تنگی آتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے مانگنا ہے باقی کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی حل دینے والا نہیں ہے کلہ بلہ تکرمون الیتیم ہرگز یہ بات نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے وَلَا تَحَضُّنَ عَلَا تُعَامِ الْمُسْكِينَ یہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ محتاج کو کھانا کھلائے وَتَعْقُلُونَ التُرَاثَ عَقْلَ اللَّمَّ میراث کا سارا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّن جَمَّ اور مال سے حد درجہ محبت رکھتے ہو آیت نمبر سترہ سے بیس تک یہ بات واضح کی گئی کہ تمہارا یہ رویہ کے دولت پر اترانے لگتے ہو اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی نعمتوں ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور جب تنگی پیدا کی جاتی ہے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ تنبی تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ تم اتیموں کی غربت دیکھ کر ان کی عزت نہیں کرتے ان کو شفقت کے برطاؤں سے محروم رکھتے غریبوں اور محترجوں کی فکر نہیں کرتے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرتے ہو کہ اس کا ترکہ دبا لو یہاں تک کہ اس کی عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے مال کی حریص کچھ اس طرح تمہارے سینوں میں سمائی سمائی ہوئی ہے کہ تم اس کے لیے ہر طرح کی ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہو جو تنگیاں ان کو پیش آتی ہے وہ انہی حرکتوں کا یہ وہ انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے جو تنگیاں آتے ہیں انسان وہ تنگیاں کا پورا لے جا کے اللہ پہ ڈال دیتا ہے اللہ کئی کو مجھے اس سے تکلیف بندیاں ڈالیا تو اللہ بول رہے ہیں نہیں نہیں یہ تنگی جو آتی نا یہ تمہاری کرتتوں کی وجہ سے آتی ہے وہ کرتتاں کیا ہے غریب کو اتیم مسکین کو چھوٹی لگا سے دیکھنا اور مال خالی جما جما کے رکھ لینا کسی کو غریبوں کو مہتاجوں کو نہیں دینا میراس اڑا مارنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ تھوڑا سمجھے آج کل کیا ہے کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے اچھے اچھے دیندارام بھی کیا ہے میراس کے معاملے میں غلطی کر رہے ہیں اتنے ایسے خاندان ہے جو لڑکی کو میراس نہیں دیتے حالانکہ میراس لڑکی کو بھی یعنی وراثت میں لڑکی کا بھی حصہ ہے دینا چاہیے لیکن نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بھائی بلکر پوچھے تو کیا ہوتا ہے شادی کردالے ہو گیا شادی کرنے سے نہیں ہوتا شادی کرنے سے نہیں ہوتا ہمیں کٹنم دیے کو کرے وہ کرے تو وہ تمہاری غلطی ہے نا اب کٹنم کے بارے کٹنم دے کر کر رہے ہیں تو وہ تمہاری غلطی ہے اسلام تو کٹنم دینے کو نہیں بولا ہے اسلام میراس دینے کو بولا ہے تو آپ کو میراس دینا ہی دینا ہے کسی بھی حالت نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ اچھی سپائی جاتی ہے کہ بھائیوں کا حق مارا جاتا ہے بہنوں کا حق مارا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بین فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظ فرمایا ہے آگے انشاءاللہ کل پڑے گی کتہ ہے ابھی تھوڑا صحیح ہے پڑھ لیں گے کیا نماز کا ٹیمور بھائی اوہ سکھلے کاندلو بھائی سوا بولتے پنکے موسیقی